پاکستان مسلم لیگ کاف کے انتخابی جلسے عام سے فتاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز اللہی سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی امیر نصیر مینگل سابق وزیر اعلیٰ پلوشتان جا محمد یوسف ارباب آشم کاسی ڈاکٹر رکیہ آشمین سردار فتح محمد محمد حسنی نے فتاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو ملک کے سولہ کروڑ عوام کو ایک مرتبہ پھر انیس سو سنتالیس والا کردار ادا کرنا ہوگا اور حقیقی مسلم لیگ کاف کو ووٹ دے کر اکثریت سے کامیاب بنانا ہوگا نواز شریف اپنا تشخص کھو چکے ہیں وہ زداری کے اشاروں پر فیصلے کر رہے ہیں جو ہمیشہ مشکل وقت میں قوم کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں چودری پرویز اللہی نے کہا کہ نواز شریف زداری جو کے ٹین پرسنٹ ہیں سے مل کر اب ہنڈرڈ پرسنٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ انتخابہ سے بائیکارٹ کرنے والی جماعتیں الیکشن سے فرار ہو کر باہر بڑھ جمہوریت کے دعوے کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بلوشتان سے بیرزگاری کے خاتمہ ترقی کے نئے دور کے آغاز کے لیے مسلم لیگ کاف کو مضبوط کیا جائے انہوں نے کہا کہ بلوشتان سے پاکستان کا مستبقل واپستہ ہے اور بلوشت قوم نے پاکستان بنانے میں اہم قدار ادا کیا ہے جس سے کوئی انعرہف نہیں کر سکتا ہے سابق وزیعالہ بلوشتان جام آمند یوسف نے کہا کہ مسلم لیگ کاف چودری پرویز الہی کے وزیراعظم بننے کے بعد ملک بالخصوص بلوشتان کی ترقی کے لیے بہتر پروام دے گی اور بلوشتان کے عوام ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں جس کے لیے عوام 18 فروری کے روز اپنا فیصلہ دے کر پاکستان کو ایک بہتر مستقبل دیں گے 18 فروری کا دن پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے مستقبل کا دن ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ وزارت عظمہ کا یہ تاج کس کے سر جاتا ہے اس کا فیصلہ بلکے 16 کروڑ عوام 18 فروری کے روز ہی کریں گے کیمرامین سنولہ عبدو کے ساتھ میاں محمد یوسف آر ورڈ نیوز کوئٹا